اب رہی بات اس چیز کا ایک بیسک لٹ بلس ٹیسٹ ایک پوری قوم کو جہل کہہ دینا وہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے وہ کون تھا وہ بھئی وہ پوری قوم کیا پورا دور تھا جہلیہ کا جہلیہ جہالت عربی میں جہلیہ قرآن پاک میں یہ لفظ ایسے ہی اس پورے کے پورے ٹائم کے لئے استعمال ہوا ہے پڑھیں ذرا سورہ حضاب پڑھیں جہلیہ کے دور میں کیا ہوتا تھا تو جہلیہ کے دور کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں ان انٹیلیکچولز کے لیے کہ جو اب بڑے بڑے ڈسکورس اور نیرٹیو اور اپنے طرف سے ویڈیو ہے کہ وہ پر پر لیکچرز ریکارڈ کریں جہلیہ کے جہلیہ جس کو اللہ نے جہلیہ کا دور کہا ہے اس کی نشانی بتاتا ہوں ٹاپ فیلوسفرز تھرو پویٹ پویٹک ایکسپریشنز ایسے ایسے شورا جو کہ جس لیول نے پہنچ گئے تھے کہ ان کے تین ڈگریز بنانی پڑی تین طرح کے شورا تخالی فیلوسفی کے شورا الگ یہ دور جہلیہ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے پڑے لکھے لکھنے والے لکھنے والے شورا یہ جو کہتے ہیں نا خاندگی کی بات ہو رہی ہے نہیں نہیں میں آپ کو جہلیہ کے دور کی نشانی بتا رہا ہوں سب سے بڑی ٹاپ لینگویسٹکس اس لیول کی کمانڈ ان کی لینگویج کے اوپر کہ قرآن پاک نے ان کو اڈریس کرتے ہوئے چیلنج کی ہے لینگویسٹکس کا واحد کتاب ہے اللہ کی باقی کی چاروں کتابوں میں یہ چیلنج نہیں کہ یہ لوگ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ان کو میں لینگویسٹکس کا چیلنج کروں گا لینگویسٹکس کا مطلب پتا ہے آپ سب کو ہائیسٹ کاغنیٹیف فیکلٹی جس کے اوپر ان ایریبین فیلسفرز نے اور رائٹرز نے اپنی اچیومنٹس ریکارڈ کرائیں گی ربیہ کے نام دیکھیں آپ اس نے لکھا کیا ہوا تھا یہ جہلیہ کے طور کا ٹاپ شائر ہے سو میں اٹھارہ اور شائر بتا رہتا ہوں مجھے تو غزلنے میں یاد کرنی پڑی تھی ایک لیکچر تھا میرا ان شورہ کی غزلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے پہلی دفعہ قرآن پاک کی الف لام مین کو جتنی الف میں پہلے کھینچا ہے لام کو اتنی الف میں مین کو کھینچ کے جو وزن جس طریقے سے آپ نے پریزنٹ کیا تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس طریقے سے ان شورہ اکرام نے جن شورہ اکرام کو پتا تھا جن کو آوزان کا پتا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے بیلنس کی ہوئے تھے سارے کے سارے سوتی جو اپنے اشار ہیں وہ ان کے چکے چھوٹ گئے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا یہ اوزان کہاں سے آگئے اس لیول تک بات جا کس دور کی بات ہو رہی ہے جہلیہ کی پڑھا لکھا ہونے سے جہالت ختم نہیں ہوتی فلسفی سمجھ کے فلسفی جھاڑنے سے جہالت ختم نہیں ہوتی بڑی بڑی شاعری کرنے سے اور لینگویج کی اوپر مہارت سے اپنی ٹیکنیکالٹیز کی وہ اپٹیمی لے کے آنے سے جہالت ختم نہیں ہو جاتی جہالت صرف میرا رم بتاتا ہے کیا ہے اور میرا قرآن بتاتا ہے ختم کیسے کرنے یہ جو آپ نے اپنی طرف سے جو نٹ بولٹ فٹ کر رہے ہیں میرے نیریٹیف کی اوپر اسلام میں داخل ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو اس کا مطلب ہے کہ اگر تمہارا کلچر تمہیں روکتا بھی ہے نا تمہیں تکلیف بہتی ہے اپنے کلچر میں کہ نہیں اسلام میں پورے داخل ہوں گے تو ہمارے کلچر کے خلاف کچھ کام کرنے پڑیں گے چھوڑ دیں کلچر کلچر بتلیں اسلام نہیں بتلیں گے سو دور جہالیہ کے اندر علوم جس لیول کے اوپر جا چکے تو ان میں سے صرف ایک کی نشانی بتائیے اور بھی بتا سکتا ہوں فکر نہیں کریں بہت ساری ہیں بڑے بڑے فلسفرز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہوئے ہیں ہم سب کو پتا ہے دور جہالیہ کو جہالیہ اس لیے کہا گیا تھا وہ اپنے اسی دو نمبر فلسفی کے ثرو اپنے ان تعمتوں کو صحیح سمجھ کے ان کی پوجہ پارٹ کے اندر پورے لاؤز ریگولیشنز اور ایکانومی ان ٹریڈ کے سسٹم بنا کے بیٹھے ہوئے تھے عرب میں وائلڈ وائلڈ ویسٹ والی ٹریڈ نہیں ہوتی تھی کامانین تھے حلف الفضول دور جہالیہ کی ہے سوشل کانٹریکٹس ٹریڈ کانٹریکٹس مارکٹ این ایکانومی اپنی نظم کے ساتھ چل رہی تھی وہ جیسے بھی چل رہی تھی چل رہی تھی آپ نے کہا سمجھ رہا ہے کاؤ بوائز گن سلنگرز بیٹھے ہوئے تھے جب بندہ دیکھا مار دیا دور جہالیہ کو پوری طریقے سے سمجھے اللہ نے جہالیہ کیوں کہا ہے کیونکہ وہ نظم جو تھا ان کے اندر جو بیس تھی موریلیٹی کی جس بیس کے اوپر ان نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہوا تھا وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی اللہ کی کتابیں آ چکی ہوئی تھی تین کتابیں آ چکی ہیں سارے کے سارے سوائے میرے آخری نبی کے نبی بھی آ چکے ہیں اس کے بعد انسان اس جگہ پہ گرہ تھا آکے کہ نئے نئے سسٹم بنا لیے تھے تب کچھ بھول گئے تھے اپنے رام کا ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ مکہ کی چار گلیوں کے اندر دورے جہلیہ تھا جی نہیں دورے جہلیہ اس پورے کے پورے خطے پہ تھا سو جہلیہ کیا ہوتا ہے سمجھیں کہ پڑھنے لکھنے سے جہلت نہیں ختم ہوتی بلکہ کئی دفعہ تو جہلت اور پکی ہو جاتی ہے پڑھنے لکھنے سے دیکھ لیں اس وقت کس قسم کے نیرٹیوز بیلڈ ہو رہے ہیں اور تاہود کھولنے کے لیے بھی یورپین فلسپرز اور سیکالوجس اور پتہ نہیں کون کون سے ایویڈنسز آنے نیرٹیوز بیلہ اللہ کی پنام آئی ہوپ کوئی ایسا دماغ میں کسی کے کچھ سوال بچہ جو تھا یہ سارے کے سارے پاکستانی پینڈورا جو کھلے تھے سارے پاکستانی پینڈورا باکسز جو انٹرنیٹ پر کھل گئے تھے ہر جگہ پہ ہر بندہ فلسپر باہر آگے تھے تو آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ حق کندارہ بلند کیا تھا تو ہر فلسپر اس پر بھی باہر آ گیا تھے آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ جاہل جنگلی تھے اور اپنی طرف سے وہ ایدر ادر کی آوازیں لگا کے باہر آ گئے تھے کہ ہمارے قبیلے کا کوئی غیرت کا معاملہ جی نہیں بڑے بڑے فلسپرز آئے تھے سورہ نوخ کی ایک آیت ہے جو اسے ایک فلسپر کی کاؤنٹر میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ دکھا ایسی بلاغتہ کا کر سکتا ہے بچپن میں پاکستانیوں کا بڑھائی رہتا ہے ہوا کیا کہ ایک سال کا پورا اس نے رسد لیا کھانا پی نہ دو مجھے اور کچھ ٹنگ نہ کرو ٹینشن نہیں چاہیے مجھے فری کرو ایک سال کے لیے تاکہ میں سوچ کیسا آیت کا جواب دے سکتا یہ جہلیہ کے دور کے معاملات ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں اب اس سٹینسل کو ذرا زمین ٹیبل پر رکھیں اور اس کے اوپر پاکستان بنائے جاتا پاکستان کا تمام کلچر اور وہ نقشہ فیٹ کریں ہمارے دومیسٹک ہمارے اقتصادی معاشی معاشرتی سیاسی حالات اس سٹینسل کو پر فیٹ کریں تو عرب بھی شرم آ جائے گا جہلیہ کا ہم نے تو کوئی لنگویسٹک کرنا میں نے ریکارڈ کیا نہ فلسوی کی نہ ہماری ڈریڈ اس طرح کیا نہ غیرت کا کوئی بیسک کونسٹر جو عرب میں تھا اس وقت ذرا سوچیں آپ نے کیا سمجھ لیا ہے وہ پھر دھوڑا بہتر لگتے ہیں ہماری جالت سے جن کو یہ باتیں پہلے دبا سن رہے ہیں تو اپنا اپنا ایکسرے خود کر لی اپنا اپنا تحمود نظر آ جائے گا اپنی گریبان میں نظر آ رہا تھا نہیں تو اپنے خاندان میں تو باقی بات آٹھ نو نظر آئی جائیں گے ہر اس خاندان میں یہاں پہ کٹ جائے گی ایسے نہ کرنا یہ ہے وہ امی یا ابو وہ انکل یا تایا یا چاچوں یا دادا یا نانی یا پوپو یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے والا جملہ میرے نبی کو بھی بولا جاتا تھا ایسے نہ کریں یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا جو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے دعوت کریں دعوت کا طریقہ بدل الفاظ بدلیں یہ وہ والے جملے ہیں جو میں نبی سنسلوں کو سنا ہی انہوں نے آفرز کرتے ہوتے تھے تو جب آپ گروپ سائکولوجی کو اڈریس کرتے ہیں تو آپ کو کئی جگہوں کے اوپر اس نس کے اوپر خلکی سی ایک ایسا وار کرنا پڑتا ہے اسی چوٹ لگانی پڑتی ہے کہ پوری قوم کو ایک دفعہ کرنٹ لگے کہ بھئی یہ تو معاملہ کابی بڑا تھا پوری قوم نے دیکھ لیا ہے پچھلے ہفتے میں پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری جہلیت کی بھی اوقات کیا ہے گلی محلے میں تاہوت تاہوت ہو رہا ہے اور مزاق پر اڑھا رہے ہیں سوچیں مزاق اڑھا رہے ہیں مزاق اڑھا رہے ہیں اس لڑکی نے تو بس یہ کہتا ہے مجھا عربی کی آیتیں نہ سنائیں سوچیں باگی کی پاکستان کی گلی محلے میں کیا چل رہا ہے جہلیت کی پاکستان اپ قیود کسی جز یہ سوال کرنی. Only پاکستانیز کے سوال اور تو کوئی نہیں ہے. یہ علم معاملات اس طریقے سے تذیب نہیں ہوئے